نوستکار انڈیا کے ایجنڈا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں روحیت رنجن رام بھرو سے دراصل سیاست اس وقت لوگ سبھا چناؤں کے دائرے سے بند ہی ہے اور حقیقت یہی ہے کہ اس چناؤں بھی ماحول میں دراصل اسی لحظے سے بات بھی کی جاری ہے اور اسی لحظے سے اپنی پرتکریہوں کو سامنے رکھا جارہا ہے یہ الگ بات ہے کہ جو ڈیلیز ہونی چاہیے جو ایک دائرہ ہونا چاہیے جو ایک پیمانہ تیہ ہونا چاہیے شاید اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا اور اتنا ہی نہیں اسے لانگنے میں شاید کسی کو کوئی تھوڑا وقت بھی نہیں لگتا آج کی پرستیتی ایسی ہے کہ اس دیش میں اب سوال اٹھنے لگا ہے کہ رام ہیں کیا کیا واقعی رام آستھا کا کیندر بندو ہوتے ہوئے ہمارے بھگوان ہیں ارادے ہیں پجھے ہیں یا پھر دراصل صرف رام کا نام ایک سیاسی مقام کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن چکا ہے سوال دراصل صرف رام کے اس بندو پر نہیں ٹکا ہے سوال یہ بھی ہے کہ رام کا نام لے کر کیا سیاست تو چمکائی جاتی ہے لیکن دوسرے پہلو میں رام کا نام لینا ایک اپراد بن جاتا ہے بڑا اپراد اپراد اس نہ بڑا کہ شاید اس پر سیاست تیز ہو جائے سیاست اس طرح تیز ہو جائے کہ شاید رام کا نام گالی لگنے لگے اور گالی بھی اس قدر کہ سیاست چمکانے کے لیے اور شاید کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا پھر ستہ کی لولکتہ ستہ کی چاہت ستہ کو حاصل کرنے کی قوایت اسے اس قدر اندھا بھوکھا بنا دیتی ہے کہ شاید اسے سمجھ نہیں آتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا رام بھروسے والی سیاست ہو رہی ہے اسی پر چرچہ ہوگی مہمان بھی ہوگی لیکن اس سے پہلے ایک بڑی خبر بھی ہوگی کہ کس طرح سے عام مریادت ہو گئی ہے ہماری سیاست تو دیکھئے پی ایم موڈی پر ممتہ کا یہ ویوادت بیان سامنے آیا ہے موڈی کو ماروں گی تھپڑ ممتہ بینر جی نے اب یہ کہا ہے پی ایم موڈی جھوٹ بولتے ہیں اور انہیں تھپڑ مارنے کا دل کرتا ہے ممتہ بینر جی نے ایسا سٹیٹمنٹ کوٹ کیا ہے انہوں نے کیا کچھ کہا ہے ایک بار وہ بھی آپ کو سنائیں گے لیکن پی ایم نے ہماری پارٹی کو دول آباز کہا پی ایم پر ممتہ کا یہ ویوادت بیان آیا خاص بات یہ بھی ہے کہ ممتہ کا یہ ویوادت بیان پہلی بار نہیں ہے پچھلے چوبیس گھنٹے کے اس درمیان میں اگر آپ دیکھیں تو پی ایم ماننے تک سے انکار کر رہے ہیں ممتہ بینر جی حالکہ لوگتانترک پدتی پر یہ سوال اٹھانا کس حد تک لازمی اور جائز ہے یہ سمجھنا بہت اہم ہو جائے گا اور چرچہ کا وشے بھی اس پر رہ سکتا ہے کہ کیا واقعی ممتہ کو لگنے لگا ہے کہ ان کا اورا یا ان کا قد اس دیش کے لوگتانترک ویوستہ سے بھی بڑا ہے کہ وہ کیسے پی ایم پد کی گریمہ پر سوال اٹھاتی اور انہیں ماننے سے ڈینائی کر دیتی ہیں جبکہ یہ پتہ ہے کہ لوگتانترک میں بھاگی داری کے بعد ہی وہ بھی سکتا پہ پہ پہنچی ہیں اور پچھے مگال کی مکہ منتری ہیں اور یہ الگ بات ہے کہ اپنے فرمانوں کو بجل سے وہ ہمیشہ سرکھیوں پہ رہتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ دیش میں اگر دلی سے کچھ طلب کیا جائے تمام راجیوں کے مکہ منتریوں کو تو شاید اس وقت ان کا قد اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ ضرورت محسوس نہیں کرتی کہ ان کو کسی بھی بلاوے پہ وہاں جانا ہے سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ممتہ بینر جی کو اپنے قد سے زیادہ بڑا کچھ نظر نہیں آتا اور شاید سیاست کی اس دشاں پہ ممتہ بینر جی بار کر رہی ہے جہاں سے بھاونائیں بھی آہت ہوتی ہے اور اس کے بعد بیواد ہی پیدا ہوتا ہے شاید اس دشاں میں ممتہ بینر جی کا یہ بیان درشارہ ہے کہ ممتہ بینر جی کس طرح سے امریادت ہو کر ایسے لفظوں کا استعمال کر رہی ہے سنیئے ایک بار پہ ممتہ بینر جی نے کیا کہا اور اس پر آپ کیا سوچتے ہیں اس پر تو آپ تے کیجئے لیکن شاید لوگتنتر کسی بھی لحاظ سے اس بات کو ایکسپٹ نہیں کرے گا کہ آپ مریادہ بھول جائیں آپ شالینتہ بھول جائیں اور دیش کے اس گریمہ میں پد کا اس طرح سے اپمان کریں ویکتے وشیش کی دوریاں ہو سکتی ہے لیکن شاید کیا ایسے شبدوں کا چین سہی ہے سوچئے گا آپ کیونکہ جس سوچ کے ساتھ جم سوال اٹھا رہے ہیں اور آج جس ایجنڈے پر ہم بات کر رہے ہیں جس پر انڈیا سوال بھی پوچھے گا کہ کیا رام کا نام لینا ہمارے دیش میں افراد ہو گیا ہے کیا رام دراصل بھاونا آستہ کا وشیہ نہیں اب راجنیتی کا حصہ ہو چکے ہیں مقام حاصل کرنے کا ذریعہ تک بن چکے ہیں اس رپورٹ کو دیکھئے اس کے بعد اپنے مہمانوں سم لواتے ہیں جائش ایرام کے نارے بنگال کی اُس دھرتی پر لگ رہے ہیں جہاں اِس نارے کو لے کر سیاسی پارہ گربایا ہوا ہے شروعات پشن بنگال کی مخمندی ممتہ بننچی کی عورتے ہوئی تو پی ایم موڈی نے اس ماملے کو بنگال کی دھرتی پر مدہ ہی بنا دیا اس کے بعد غوڑ یہ چل نکلی کہ سیاسی تقرار کا نام کیسے اٹھائے جائے دراصل ممتہ بننچی حالی میں مجنہ پور میں ایک ریلی میں نکلی تھی کہ اچانک ان کی ریلی میں کچھ ہیوکو نے جائش ویرام کا نارہ لگا دیا اس پر ممتہ بھڑک اٹھیں انہوں نے ایکشن لے لیا ممتہ کی سیکشن پر سیاسی ریاکشن آیا پردھان منتری کی عورت سے بنگال کے تملک میں ریلی کرتے ہوئے پردھان منتری نرے نموتی میں بنگال کی سیام ممتہ بننچی پر جم کر حملہ بولا انہوں نے ممتہ بننچی کو لے کر تلس ٹپڑی کرتے ہوئے کہا کہ آج جائش ویرام کہنے والوں کو دیدی گرفتار کروا رہی ہیں انہیں بھگوان کا نام لینا بھی ہٹک رہا ہے آپ کا اہنکار کہاں تک ٹھہر پائے گا آپ نے تو انہیں بامپنتیوں کے بھرور لڑائی لڑی تھی ماں ماتی اور مانوس نے آپ کو شکتی دی تھی پھر آپ جائشی رام کو کہنے والوں کو جیل کیوں بھیجنے لگی ہو کھر فینی تفان کو لے کر بھی یہاں جم کر سیاست تھی لیکن اس بیچ جائشی رام کے مددے پر تو مانو بنگال کی سیاست میں تفان ہی آ گیا منگلوار کو پشمی بنگال کے میرنی پون میں پہنچے امیش شاہ بھی اس سیاستی جنگ میں کود پڑے یہاں منج سے امیش شاہ نے ممتہ بننجی کو سیدھی چناؤتی دیتے ہوئے جم کا نارے لگوا ہے ایک بار نہیں بلکی بار بار بنگال کے اندر ممتہ بھی کہتی ہے جائشی رام کا نارا نہیں لگا سکتے میرنی پوروالو بتاؤ بنگال کے اندر جائشی رام کا نارا لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے جھوڑ سے بولو لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے ممتہ دین آپ مجھے جیل میں ڈالنا ہے تو ڈال دو میں میدنی پور کی جھنٹا کے سامنے نارا لگاتا ہوں جو ہوتا ہے وہ کر لینا مطروں میرے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولو جائشی رام جائشی رام بہرحال اس ماملے پر اور بار پلٹ بار کا دور جاری ہے ممتہ بنر جی بھی چھوڑ بیٹھنے والی کہا تھا انہوں نے بھی نارے کو لے کا پیم نارین رمودی پر تنجھ کرتا انہوں نے پوچھا کی چناؤں کا سمیں آتے انہیں رام کی یاد کیوں آتی ہے ممتہ نے مودی سے سوالی آنڈاز میں یہ بھی پوچھا کہ کیا پیم رہتے ہوئے انہوں نے ایک بھی رام مندر کا نرمال کرویا کہ کیا پیم روزی پر تنجھ کرتا جیشی رام کے نعرے کو لے کر اسی دھرتی پر سیاسی بسارت بچھی ہوئی ہے جہاں بوٹنگ کے دوران کئی جگہ جم کا جنگ ہوئی اور ہنسا ہو اور ادھکتر موقعوں پر ٹی ایم سی اور بی جی پی کے گارگردہ آمنے سامنے تک آگیا بہرال جنگ اب بھی جاری ہے لیکن یہ جنگ سبانی ہے ٹیم نیوزورڈ انڈیا کیا رام پر کسی ایک کا حق ہے چند سوال ہیں جو نیوزورڈ انڈیا آپ سے اٹھا رہا ہے اور آپ کے سامنے رکھ کر یہ سوال اس لیے سیاست میں ضروری ہے جاننا کیونکہ رام کے نام پر سیاست ہوتی ہے سیاست صرف اتنی نہیں سیاست اس طرح ہوتی ہے کہ اس سے لوگوں کی بھاونہ بھی آہت ہوتی ہے چند سوال آپ کے ٹی وی سکرین پر ہے کہ کیا رام کے نام پر مرچی کیوں لگ رہی ہے اور رام کا نعرہ کیا گناہ ہو چکا ہے سوال یہ بھی بہت بڑا ہے کہ کیا رام کا نام لینے کے بعد نعرہ لگانے کے بعد نعرہ زی کیوں لگتی ہے سوال صرف ایک یا دو نہیں سوال یہ بھی ہے کیا بٹوارے کی سیاست دراصل وپخش کے طرف سے کی جاری ہے اور بار بار رام کا نام اس لیے اٹھایا جارہا ہے تاکہ رام اگر کینربندو پر رہیں گے تو سیاست میں دراصل درو بھی کرن کیا سکے گی اور شاید اس کے بعد یہ فاصلہ جو ہے بڑھتا جائے گا پتہ چلے گا کہ دو سمپردائی کے بیچ میں دو کمیونٹیز کے بیچ میں آپ فاصلہ بڑھا کر کس طرح سے ووٹ کی سیاست کر سکتے ہیں سوال صرف رتنہ ہی نہیں سوال یہ بھی ہے کہ ووٹ کے وقت ہی سری رام کے نام کی یاد دراصل جن پارٹیز کو ہوتی ہے اور کسی پارٹی ویشیرز کو بھی اگر اس میں جوڑیں تو اس میں بی جے پی کا نام سب سے آگے جاتا ہے کیا بی جے پی اسی وقت رام کا نام لیتی ہے جب چناؤ سامنے آتا ہے اس کے بعد شاید ان کے لیے مدہ رام کا پیچھے چھوڑ جاتا ہے سوال صرف اتنے پر تھم نہیں جاتا سوال اس کے بعد بھی بڑا ہے اور اگر رام کا نام کسی آستہ سے جڑا ہے آستہ کا وشہ ہے تو اسے لگانے سے روکنے کا حق کسے دے دیا اور کیا پسچم بنگال بھارت کا لوکتانترک حصہ نہیں ہے کیا ممتہ بینر جی خود کو اس لوکتانترک پددی سے جوڑ کر نہیں دیکھنا چاہتی ہے یہ ایسے بڑے سوال ہیں جو رام کے نام پر مرچی لگنے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں مہمانوں سے سب سے پہلے آپ کا تعریف کرواتے ہیں اس کے بعد سیدھے اس ڈیبیٹ پر آگے بڑھتے ہیں ہمارے سے جو مہمان جوڑی ہیں شائنہ انسی بی جے پی کی طرف سے ڈاکٹر عجی اپادیا کانگریس کی طرف سے ہمن تیواری ہیں ورش پترکار اور عریجیت سامنٹا ہیں ترنمول کانگریس کے سمرتھک ہے سب سے پہلے آپ سبھی مہمانوں کا سواغت ہے ٹی ایم سی سے ہی میرا سوال رہے گا عریجیت سامنٹا کیا پسچم بنگال میں رام کا نام رام کا نعرہ لگانا گناہ ہے کیا سب سے پہلے سب کو پرنام جائے ہند اور ایک چیز آپ کو پہلے سوچنا چاہیے کہ رام جیسے جائے سری رام جہاں پہ نورڈن انڈیا میں پپولر ایک فکر ہے ہماری اسٹرن انڈیا سائٹ میں رام مانو یہ فیکٹ ہے کہ اتنا پپولر ایسے ہے نہیں کہ گھر گھر میں ایسے پوچا نہیں جاتا ہے بلکل ہم اجر دیتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں رام جی کو ہم بھی رام نوی بناتے ہیں ہم بھی درگا پوچا کرتے ہیں ہم بھی کالی پوچا کرتے ہیں لیکن عریجیت سامنٹا عریجیت سامنٹا ذرا صرف مجھے اتنا سمجھا دیجئے آپ نے وامپند کے خلاف لڑائی لڑی تھی تب ستہ پر پہنچے تھے وامپند کی پریبھاشا سے آپ آہد تھے اور شاید تب آپ ستہ پر پہنچے تھے اور وامپند کی ویچاردہ رہا کیا تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سر ہم لوگ سارے درگا پوچا کرتے ہیں ہم لوگ درگا پوچا کرتے ہیں کیا آپ کو دھارم کے طور پر کچھ مثال پیش کروں تب شاید آپ کو سمجھ آئے گا مہرم کے لیے مہرم کے لیے مہرم کے لیے درگا پوچا کی مرتی آپ بھسان کو جو ہے روگ دیتے ہیں آپ مہرم کے لیے کئی ایجنگیں تھڑا کر دیتے ہیں سر بینگول میں جتنا درگا پوچا کمیٹی ہے سب کو ممتا بناٹ جی کی گورنمنٹ سب کو انودان دیا ہے جتنے بھی سال میں آپ یہ کر لو اور سب سے بڑا کارنیبل درگا کارنیبل ممتا بناٹ جی نے اس کو ہی نرگا سن کیا جتنے بھی درگا پوچا کمیٹی ہے سارے درگا پوچا کمیٹی کو گورنمنٹ کے طور سے انودان جاتا ہے پوچا کرنے کے لیے صرف اے ہی نہیں جو بیسر جل کا با سب کہہ رہے ہو گورنمنٹ سب سے بیسر جل کا کیا بیوال ہوتا ہے کیا کہنا آپ کے لیے سنیے 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 چنانوی بھاشن نہیں چنانوی بھاشن نہیں اور اس دیش میں رام کا نام کب اور کہاں لے یہ کم سے کم کسی سیاسی دل سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ سنیے کچھ تتھے آپ کو کم سے کم جاننا چاہیے سیاست کیجئے لیکن سیاست کو گھنونا مت کیجئے گندہ مت کیجئے کیونکہ جسٹس دیپانکر دتا تو آپ کو یاد ہوں گے ان کے سنگل بینچ نے کیا کچھ کہا تھا ممتاب اینرڈی کے فیصلے کو لے کر کہ محرم کو لے کر جس طرح سے آپ نے مرتی پوسرجن کو روک لگایا اس میں سنگل بینچ نے کہا تھا کہ بہت سنکھت کے مط پر الپسنکھت کو خوش کرنے کی جو کوشش چل رہی ہے وہ دراصل صحیح نہیں ہے اب بھوتپورن تک گھٹنا قرار دیا اس کے بابجود بھی آپ دلیلیں دے رہے ہیں کیسے جسٹس دائے کرتے ہیں سر جو الپسنکھت کی جو بات آپ آ رہے ہیں سر اور ایک فیکٹ آپ جانے چاہیے کی ανسankت کو جو آپ نے کہا تجب ہی امان باتا ہے امان باتا گورنمنٹ لیتے سر گورنمنٹ Εمان باتا نہیں دیتے بینگل گورنمنٹ امان باتا نہیں دیتے امان باتا دیتے ہیں اریجیت اگر اگر اینڈیا کی آجادی کے لیے سب سے زیادہ سکرپائز کیا ہے سب سے زیادہ سکرپائز کیا ہے کوئی سب سے زیادہ سکرپائز کیا ہے سارے ٹی وی چنلز میں آئے ہیں سر آپ اس کو دونتے ہیں ایک چھوٹا سا کومنٹ دیجئے بریک لوں گا بریک او دو پر سب سے ریاکشن لوں گا دیکھیں ویس بنگول میں گنڈا راج چالو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جنگل راج میں کس کا ہاتھ ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ ساٹھ سال میں اس دیش میں ہر ایک دل نے صرف ووٹ بینک کی راجنیتی کی ہے ہم نے جب ہندوتوک کی بات کی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے ہندوتوک کا مطلب ہے جو لوگ اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو بھڑکاتے ہیں ایک طرف درگا پوجا کی بات کرتے ہیں اور وہاں بھگوان رام کی بات ہوتی ہے تو بہت بڑے گمبیر پرشنے چین اٹھاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایک ڈبل سپیک ہے ایک ہپوکرسی ہے اس کا پردام فاش ہوا ہے ویس بینگول کی جنگتا سیاست کی بات بھاونا بھاونا کو آپ سیاست کے نظر سے مت جھوڑیے تو منجل کو لے کر آپ نے کیا پہل کیے بھی بنانے کیلئے ہم نے ہمیشہ کہا کی کنسینسس ہم نے ہمیشہ کہا کی کنسینسس کی نمیت بنے گا کنسینسس کا مطلب کیا ہے کنسینسس کا مطلب ہے ہر ایک ورگ سر ہر ایک قوم کو بٹھا کے سمجھا کے کہ ایک بھاونا ہے ایک چھوٹا سا بریک ہوں گا واپس آ کے آپ سے بات کروں گا ایک چھوٹا سا بریک مجھے بھی لینا ہے لیکن انڈیا کے ایجنڈا میں سوال دراصل یہی ہے کیا رام کے نام پر مرچی لگتی ہے کیا رام کے نام پر دراصل صرف یہاں پر سیاست ہو رہی ہے اور رام آستھا کا ویشہ ہے یا نہیں ہے یہ صرف آپ کو اور ہمیں سمجھنی کی ضرورت ہے دراصل سیاسی دلس کو لے کر کچھ سوچتے نہیں سمجھتے نہیں ایک چھوٹا سو بریک فوراں واپس آ رہا آپ چنیئے اپنے گھر کے کام ہم جا رہے ہیں موڈی جی کو چننے سنیئے بات تو صحیح ہے بات صرف گیس کی نہیں دیش کی بھی ہے چلیئے آری گیس تو بن کر دو ہم موڈی جی چن رہے ہیں چن رہے ہیں چن رہے ہیں پھر ایک بار موڈی سرکار کمل کا بٹن دمائیں بھاج با کو جتائیں تازہ خبروں کے لیے لکھ کیجئے نیوز ورلڈ انڈیا کہیں بھی کبھی بھائیں لائک کیجئے فالو کیجئے ویڈیو دیکھیں فیس بک پر لائک کیجئے ٹویٹر پر فالو کیجئے ایڈریٹ آف نیوز ورلڈ انڈ یوٹیوب پر تازہ ویڈیو دیکھیں یوٹیوب سلیش ورلڈ انڈ خبر سب سے پہلے نیوز ورلڈ انڈیا پر اب جانیے دیش دنیا کی ساری خبریں ایک جگہ لوگ کیجئے www.newsvalindia.in اور جانیے ہر پل بدلتی خبروں کا پورا ہاتھ چونکہ اب www.newsvalindia.in اپلد ہے انڈرویڈ اور آئی او ایس پر بھی ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے جائیں www.newsvalindia.in سلاش ایپ پر اور رکھئے خود کو اپ ڈیٹ ہر خبر سے کہیں بھی اور کبھی بھی ہم جائے دیش پہ آج نہ آئے پھر دشمن کبھی ناکھ اٹھائے بہت بڑی قیمت ان کو چکانے پڑے ہم موڈی جی کو چن رہے ہیں چن رہے ہیں چن رہے ہیں موڈی جی کو چن رہے ہیں کمال کا بٹن نبائیں بھارچپا کو جتائیں پھر ایک بار موڈی سرکار خیل ٹکنالوجی منرنجن ویڈیو سٹوری ویابار دیش اور دنیا صرف آپ کے مطلب کی خبر نئے انداز میں کلک کریں جانیے ہر پل بدلتی خبروں کا پورا ہاتھ کیونکہ اب نیوز والینڈیا ڈاٹ ان اپلاب ہے انڈرویڈ اور آئی او ایس پر بھی ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے جائیں نیوز والینڈیا ڈاٹ ان سلیش ایپ پر اور رکھئے خود کو اپ ڈیٹ ہر خبر سے کہیں بھی اور کبھی بھی ہم چاہے راشت مہان بنے ہر بھارت واسی آیو شمان بنے نیت نیا کیرتی مان بنے تیش اور بھی بلوان بنے ہم مودی جی کو چن رہے ہیں چن رہے ہیں تمن کا بٹن دمائے بھانچ با کو جتائے پھر ایک بار مودی سرکار تو بریکے والے گا پھر صاحب سبھی کا سواگت ہے انڈیا کے ایجنڈا آپ دیکھ رہے ہیں اور سوال دراصل یہی کیا رام کے نام پر مرچی لگتی ہے اور کیا رام کے نام پر صرف سیاست کی جاتی ہے اور سیاست بھی اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ رام ایک آستھا کا مدہ ہے اور اس مدے کو اگر ہم بھنا لیتے ہیں تو شاید سیاست کی اس دہلیز پر ہم پہنچ سکتے ہیں جہاں سے ہم شاشن کر سکے یہی سوال ہے اور چند سوالوں کے ساتھ ہمیں اسے مہمان بھی ہیں مہمانوں سے واپس ایک بار آپ کے پاس لیے چلتے ہیں کانگریس میں میرا سوال ہوگا ڈاکٹر عجیو پردھائے رام کا نام آپ کے لیے کیا ہے سیاست آستھا کیا ہے آپ کے لیے رام کا نام نہ سیاست ہے رام کا نام دل سے ہے بھونہ سے ہے آستھا سے ہے لیکن یہ سیاسی رام والے جو گھوم رہے ہیں نا دونوں مہمتہ جی بھی جو کر رہی ہیں وہ بھی جان کے کر رہی ہیں ان کو بھی اس سے سیاسی پھائدہ ہو رہا ہے اور موڈی جی بھاجپا کے کچھ ساتھی 35 سال سے رام کو بنواس کر کے خود سطح میں لگتار تین تین بار جیت کر کے آگئے انہی کے نام پہ سطح کی راجنیتین ہونے کی تھی اور جب سطح میں آتے ہیں اسے پہلے کہتے ہیں اس بار ضرور بناوں گا مندر اس بار ضرور ہوگا رام للا بھی سوچ رہے ہوں گے کتنا دھوکہ دیا آپ کیوں اتنا فکر کر رہے ہیں آپ کیوں اتنا فکر کر رہے ہیں کہ آپ بڑی انٹلیکچوال آدمی ہیں آپ جو ایک کنسنسس چاہتے ہیں اس وشال دیش میں جو ایک کنسنسس چاہتے ہیں اس وشال دیش میں آپ کو کنسنسس بنانا ہی نہیں چاہتے سنمات نہیں دیں گے ایٹی نائن میں جب آپ لوگ سکتہ میں آنے کی بات ہو رہی تھی دن ایٹی نائن میں آپ نے کیا کہا تھا کہ میں مجھے بھوٹ دو میں رام مندر بناوں گا جب اس کے بعد پھر نائنٹی ایٹ میں کیا کہا آپ نے مجھے بھوٹ دو میں رام مندر بناوں گا جب باج پہی جی کی سرکار رہی تو کیا ہوا ووٹ میں محمدہ ہے بڑی باتیں کریں آنے کیا ہم نے کیا جو یہ آج ابھی ان کو جیسر رام کا نعرہ یاد آ رہا ہے چناؤں کے ٹائم چناؤں منج پر جب سارے نعرے بھول گئے نہ بچھے دینے آ رہے ہیں نہ بکاس کا مدہ آ رہا ہے نہ گریب کسان مزدوروں کی آواز دکٹر آجے اپاہ جائے دکٹر آجے اپاہ جائے کانگریس کانگریس سمیتر ہے جات پاس دھرم کے آب پہ آپ آج نیتی کرتے ہیں کیا آپ بات کر رہے ہیں کیا آپ بات کر رہے ہیں آپ کو یہ سمجھنے کی آوشکتہ ہے کہ رام مندر کو لے آپ کی لوجکل ایکسکرین اور اگر رام کا نام ان کو کمفرٹیور زون دے دیتا ہے تو بپکش کیوں اس نام کو لے کر بار بار سیاست ممتا جی سے تو یہی پوچھ رہے ہیں اور یہ پوچھ کیسے رہے ہیں یہ آپ نے دیکھا یہ کریلا ہے دوسرا نیم اس پر چڑھا ہوا ہے یہ دونوں فکس کر کے بنگال کی جنتہ کو مرک سمجھتے ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ بنگال کی جنتہ وہاں پرنرجاگرن ہوا تھا سانسکرٹک پرنرجاگرن وہ بیویکا نم کی دھرتی ہے وہ مہانکمہ ٹیکس کی دھرتی ہے آپ نے کبھی آواز بلن نہیں کی جب جب پسچن مدال میں سماج کو باگ کر اور سیاست کرتے ہو سم کرنے چاہیے لیکن آپ نے کبھی مخر ہو کے نہیں بولا سدیو مرکی بلکی سدیو ہم کرتے ہیں ہماری آواز چکی میڈیا میں بھی اب آپ سمجھتے ہیں کہ کیسی آواز چاہیے ہم نے گریبوں کی آواز کی بات پسچن مگال میں کی ہے ہم نے وہاں انڈسکلائیزن کی بات کی ہے ہم نے کسانوں کو روگار دینے کی بات کی ہے تو ہم اور مہینوں کو سرکھ کرتے تھے رام ماندر کو لے گئے ہم نے کہاں کی نئے کیونکہ یہ میٹر سب جویس ہے آدم یا کورٹ کو تینے لیتے ہیں ہمن تیواری ہمن تیواری ہمن تیواری ہمن تیواری ہمن تیواری مجھے نہیں لگتا ہے ہمن تیواری کیا سمجھ میں آرہا ہے رام آستھا سے جڑا ایک حصہ تھا جس پر لوگ بات کرنا چاہتے تھے لیکن رام کا نام لے کر اور بنگال میں کم سے کم رام کو لے کر جس طرح سے سیاست ہوئی اور جس طرح سے پرتکریہ دیکھی کیا بنگال بن کیا رہے اور رام ہے کیا آمیتر مجھے لگتا ہے کہ کم سے کم ایک ہزار بار تو آپ اس بھی سے پر ڈیویٹ کر چکے ہوگے اور اس سے دو گناہ میں اس بھی سے پر ڈیویٹ بیٹھ چکا ہوں گا لیکن میں خالی ایک بات کہتا ہوں کہ ابھی پینل پر جتنی باتیں ہوئیں جتنا شور ہوا جتنے دعوے پرت دعوے ہوئے جتنے الجام لگے جتنے بار رام کا نام مجھے نہیں لگا کسی نے بورے میں لیا سب نے اچھے میں ہی لیا اور جس نے جو باتیں کی آپ کو کیا لگتا ہے ہم کو لگتا ہے کہ ہم کو آپ کو کچھ لگے لیکن جو یہ چینل دیکھ رہے ہوں گے جو ڈیویٹ دیکھ رہے ہوں گے وہ سمجھ جا سکتے ہیں بہت آسانی سے کہ اس کا کتنا خوبصورتی سے سیاسی استعمال ہو رہا ہے آج کسی سے پوچھ لیجئے میں بنگول میں رہنے والے تمام لوگوں اس بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ بھاچپا یہاں آٹھ سیٹ جیت رہی ہے دس سیٹ جیت رہی ہے پانچ سیٹ جیت رہی ہے یہ جیت رہی ہے کیوں مجھے لگتا ہے بھاچپا یہاں آدھار پر جو ٹکراؤ کی استعمال ہو رہی ہے اب میں حسینہ جنسی جی آپ تو بڑی نیتہ ہیں بھاچپا کی میں تو چھپترکار ہوں میں تو وہی کہوں گا جو مجھے دکھتا ہے لیکن جو سیاست اس وقت جس و روپ میں ہے پشمی بنگال میں وہ نشت روپ سے اسی کو تو کہتا ہے فائدہ کی سیاست آپ کو یاد ہوگا دو آزار تیرہ ستمبر میں دنگے ہوئے مجھے فرنگر میں یو پی سے سی سیٹے آتی ہیں اور دو آزار چودہ پالی امنٹری لیکشن ہوئے بھارتری جنتہ پالٹی کے راشتری ادھرک چمیت ساہ صاحب اس وقت پروہاری مہا سنچے اترپردیش کو ہوتے تھے اور ایک بڑے بڑے بڑھولے یہ سمجھا جائے بڑا مسلم چیرہ محمد آجم کھا ممتابینر جی رام کا نام لے کر بی جے پی کو سپورٹ کر رہی ہیں ییس میری بات پریج ایک منٹ ایک منٹ میں اس کو سبب کرتا ہوں ہوا کیا امیت ساہ ایک بات بولتے تھے آزم خان جواب دیتے تھے آزم خان بولتے تھے امیت ساہ ان سے زیادہ گہرہ بولتے تھے تو اتنا لواہی ہوئی کہ آپ نے دیکھا کہ پہلے چرنڈ سے یعنی مجھا پڑنگر باگ پت سہارانپور اور بجنور سے اور میرٹ لے کر کے جو ایک لائن کھچی دھروی کے لڑکی ساتھویں چرنڈ تک جو موڈی کا بنا رستہ وہاں تک گئی نتیجے لوگوں نے دیکھا اس کا پولٹیکل فائدہ ملتا رہا ہے ایکشن ریاکشن کسی کو ایک پکش کا فائدہ کسی کو دوسرے پکش فائدہ بات پہلے جیسے اٹھا رہے ہیں کیونکہ چھوٹا سا ریاکشن دے دیجئے اس کا شاہنہ انسیس میں سمجھوں گا مجھے صرف اتنا بتا جی کانگرس نے کلزام لگایا کہ دراصل یہ دونوں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں ٹی ایم سی اور بی جے پی اور اسی لئے رام کے نام پر یہ ہائپ کر رہے ہیں یعنی کانگرس کے آرک میں دم ہے ابھی آپ دیکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے بیس بنگال میں کیا ہو رہا بیس بنگال میں ٹی ایم سی نے چھینی کمیونیس کی زمین اور جو اس پیس بچا کانگرس اس کے لئے داوے دار تھی لیکن اس اس پیس کو کون کیپچر کر رہا ہے بی جے پی بی جے پی کیوں کلیم کر رہی ہے ہمارے اتنی سیٹیں مل رہی ہیں اور بی جے پی نہیں وہاں کا کامن آدمی بھی کہہ رہا ہے کہ بی جے پی نہیں ہاں پیٹ بڑھاں بنائی ہے اور آپ دیکھیں گا مامتہ بانر جی اور موڈی کے بیچ تکراؤ کی جو راجنیت ہوئی چاہے وہ اس اوز پہ ہو چاہے وہ اسٹیک کی پرابلمز پہ ہو چاہے وہ پولیس کو لے کر کے ہو چاہے ان کے کمیشنر پولیس کو لے کر کے ہو یا پھر اب رام کو لے کر کے ہو یہ تکراؤ بسٹی مگال میں بھاج پاکی پیک بنا رہا ہے بنا رہا ہے اس طرح کی اپنے سارے کو دیکھئے گا شائنہ انسی آپ ہی کر لیتی ہیں کہ آپ کو کب بولنا مجھے بنا رہا ہے مطلب کیا بولنا شائنہ انسی ایسے نہیں ہوں میں ونانتی کر رہی ہوں میں ونانتی کر رہی ہوں میں ونانتی کر رہی ہوں کہ مجھے کچھ بولنے رہی ہوں ہاں پلیس پلیس آپ بولیے لیکن یہ آروپ آپ کی اوپر لگ رہا ہے پوچھے بجے پی کے لئے مجھے لگا کہ آپ پولنے گے لیڈیز فرسٹ نہیں وہ تو ہمیشہ موقع دے رہا ہوں مجھے لگا آپ بولنے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں دیکھیں رام کا مدہ بھاوناتمک ہے کوئی راجنیتک مدہ نہیں ہے اس میں جب کورٹ نے کہا کہ آپ پیش کیجئے فیکس تو ہم نے آرکیولوجیکل سروے ہیسٹوریکل فیکس جہاں وہاں کھوٹ کے انہوں نے دکھایا کہ ہاں وہاں رام مندت تھا تو بھی ہم کنسینس چاہتے ہیں ہم آرڈیننس پارت کر سکتے تھے ہم نے کوئی جنگل راج نہیں کیا جیسے ویسٹ بینگول میں ہو رہا ہے جہاں وہ صرف ووٹ بینک کی راجنیتی کے لیے لوگوں کو پیندر کر رہے ہیں تو پلیز سمجھ لیجے کہ ایک سبھر کی آوشکتہ ہے مہاں ڈیپر ویسٹ بینگول میں کوئی جنگل راج نہیں ہے مہاں ڈیپر ایک پرسن ہے آپ سے آپ چاہتی ہیں یا میں چاہتا ہوں یہ مہتوپنڈ نہیں ہے مہتوپنڈ ہے کہ کوٹ میں گیا کون ہے اور کوٹ میں نہ بھاچپا گئی ہے نہ آر ایسس گئی ہے نہ بی ایچ پی گئی ہے نہ بی سندو پرسن گئی ہے کوٹ میں رام جن بھومی جو وہاں کے نیاس ہیں وہ ہیں نیرموہی اکھاڑا ہے یا جو انساری والی جو ٹیم ہے وہ مسلم واب بوٹ گئی ہے ان تینوں میں کوٹ نے سنگیان میں لیا کوٹ کا اپنا ایک پروسس چل لہا ہے ایک نرنے چل لہا ہے ابھی بھی سب جوڑی سماملہ ہے اس مدے کو لے کر کے راجنیتی کرنا کتنا نیا اوچیت ہے بھارتی یہ بہستہ کی انترگت وہ بھی جب چناؤ کا ٹائم آئے اور صرف نعرہ لگا کر کے بھوٹ لینا آپ تو بڑی سمجھ والی پروقتہ ہیں اس لئے میں آپ سے پوچھتا ہوں باکتے پروقتہوں سے میں پوچھتا نہیں بہتے کم ہے جلاتے ہیں شائنہ انسی سے آپ نے سوال پوچھا لیکن ایک سوال میرا بھی ہے شائنہ انسی ایک چھوٹا سی سٹیٹمنٹ کوٹ کر رہا ہوں اور اجے اپادیا کے لئے بہت ضروری ہے پراموٹ کرشنن تو اچھا رہے پراموٹ کرشنن کو تو کم سے کم اچھے سے یاد ہوگا کہ ابھی لکھنا ہوں سے وہ کانٹسٹ کر رہے ہیں کانگریس کی طرف کانگریس کی ٹکٹ سر آگنا سنگھ کے قلاب انہوں نے کہا ہے کہ اگر کانگریس کی سرکار بنی تو مندر بنوانے کے لئے ہم پہل کریں گے رام کے نام پر آپ بھی تو شروع کر چکے ہیں سیاست آپ کونسی دوسری پٹری پہ چل رہے ہیں دراصل آپ کو بھی پتا چل گیا کہ صوفت ہندوٹوں کا جب تک آپ چولا نہیں اڑھیں گے تب تک آپ کے پاس وہ اپورچنٹ نہیں ملنے والی آپ نے بھی رام کا استعمال کرنا شروع کر دیا تو آپ بھند کہاں ہوگے آپ ڈیفرنٹ کہاں ہوگے روہی جی کانگریس پارٹی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ رام کے مندر نہیں بنوانا چاہتی یا رام کے مندر کے نرمان میں وہ اس کی اپنی بھومکہ نہیں ہوگی ہم پہلہ اینٹ لگائیں گے لیکن کوٹ کے نرنے کے انرو تو بی جے پی بھی یہی کہا ہے نہیں نہیں بی جے پی نہیں کہتی ہے چناؤں سے پر لکھتی ہے ابھی بھی شہر نہیں کہتی ہے ابھی کہنا ان کے منیفیسٹوں میں اٹھا کے دیکھئے یہ دوہزار چودہ کا منیفیسٹو وہ کہتا رہی ہے کہ ہم اس وقت بھی ادھیادیش کہا سکتے تھے روہی جی اکدم یہ دونوں جگہ دوہزار چودہ والے چناؤں میں موڈی جی چلا چلا کے گلہ پھاڑ کے کہتے تھے کہ بھوٹ دیجئے سرکار آئے گی اور میں مندر بنواؤں گا کوٹ کیا نرنے لے گی اس کا کوئی لینہ دینا نہیں تھا جب لوگ پھول مجوریٹی دے دیئے اتر پردیس میں بھی آپ کی سرکار آگئی اب کہتے ہو کوٹ تو یہ تو سب لوگ کہا رہا تھا کوٹ پھر اس پر آج نتی کیوں کرتے ہیں اور جو کہے گا کتنی اور کرنی میں فرقی بات یہ الگ بات ہے کہ رام کے نام پر یہ بھی اب ساتھ چلنا چاہیے نہیں ہم سورو سے ساتھ چلنا ہے اب نہیں یہ کریکشن آپ سے چاہیے اب نہیں ہم نیایک بہوستہ کے انترگر جو کتھر ہم اس کے ساتھ ہیں شائنہ انسی شائنہ انسی دیکھیں میسے دو چیز کہوں گی کتنی اور کرنی میں فرق نہیں ہے نہیں ہے جو ایک تانہ شائی تھا تو ہم کہتے کہ ordinance کے root استعمال کیجئے ہم نے سنویدن شیلتہ کے ساتھ کہا کہ آدھرنیا کورٹ نے جو نینے لینا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ہو اور بہو مت بہن چوناؤ کے ٹائم پھر تو کیا یہ ایک پرجا تنتر لوگ تنترہ میں چوناؤ کے ٹائم پھر آپ کے نیتہ کیوں بھاکن دیتے ہیں کہ مجھے ووٹ دیجئے میں کورٹ کے پہلے ہی اس کے پہل کے بینہ ہی میں مندر بنا دوں گا اور جیسے ووٹ مل جاتا ہے تو وہ پھر بات آ جاتی ہے وہیں چوناؤ کے ٹائم پھر رام یاد آنے لگتے ہیں پرسوتم رام کی صرف یاد چوناؤی اس لئے میں کہتا ہوں کہ یہ سیاسی رام کو یاد کرتے ہیں بھگوان رام کو یاد کرتے ہیں تو آج یہ دن نہیں آتا اور اتنا وہ اکھلاتے نہیں اور اس اسطر پر نہیں چلا جاتے کہ اب صرف جہر اکلنے کا کام ہو رہا ہے اب لہر چلا گیا اب جنتہ پر کہہ رہا ہے اور موڈی جی کے بھاسنوں میں صرف جہر ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ بکار یہ مجھے ختم ہو گیا اچھے دن کے مجھے ختم ہو گیا اریجیت سامنٹا بنگال میں کیا رام کا نام آپ سے لے کے بولا جائے گا رام کا نام ارے آپ میرے سوال کا جواب دیجئے بعد میں آپ شائنہ اینسی سے پوچھئے گا مجھے اچھنا بتا دیجئے بنگال میں کیا رام کا نام لینے سے پہلے ٹی ایم سی سے پرمیشن لینے ہوگی نہیں بلکل جیب لیجئے نا کون آپ کو منہ کی مجھے پیسہ ہی لگ رہا ہے تو شاید آپ کو دیدی سے پوچھنے چاہیے تھا رام کے نام کے نعرے لگے سیر جو ڈاکٹر جو ویڈیو آیا ہے جو جیسی رام کا نعرہ انہیں کے بعد دیدی کار سے نکل کے آئی ہے اس کے پہلے کیا آپ دیجئے دیکھے ہو نہیں اس کے پہلے گالی کالج ہو رہا تھا اس کے بعد جیسی نام لگا کے اس کے بعد ریکوڑنگ کیا گیا اور ابھی پولیس الیکشن کمیشن آپ انڈیا کے ردید ہے اور جو گھردتاری تین کیا گیا تھا وہ ڈیٹینٹسن کیا تھا گھردتاری نہیں ان کو چھوڑ دیا گیا ہے اچھا اتنا بسا دیجئے اریجیت اتنا سمجھا دو کہ رام کے نام پہ گنڈا کرتی ہوتی ہے کیا دیش میں سر رام کو تو پولیس الیکشن کمیشن ہوتی ہے میرا سوال سیدھا جواب سیدھا دے دو کیا رام کے نام پہ گنڈا کرتی ہے دیش میں سر وہ رہا ہے ہر جگہ پہ اچھا رام کو تو پولیس الیکشن بنا دیا گیا سر پانچ سال میں رام کا یاد آتا ہے رام جی کو پولیس الیکشن بنا دیتا رام کے نام پہ بھونٹ ہوتا ہے اور آپ کو آپ تو وہی کر رہے ہو اگر رام کے نام پہ کیاتھ ہو رہا ہے تو رام کے نام کو ہوا تو آپ ہی دے رہے ہو پھر بی جے پی کے کمفرٹیول زون تیار کر رہے ہو سوال یہی ہے چھوٹا سا بریک میں لوں گا لیکن بریک میں آنے سے پہلے ہیمن تیواری میں آپ سے سمجھوں گا کہ کیا واقعی ایسی سیاست کر کر ہی ستہ کی چابی حاصل کی جاتے ہیں یہ سمجھ میں آ گیا ہے اور یہی شاید ایک ساتھ مل کر کیا جا رہا ہے اور رام صرف استعمال کیا جا رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں فوراں واپس آ رہے ہیں ہم موڈی جی کو چن رہے ہیں چن رہے ہیں چن رہے ہیں موڈی جی کو چن رہے ہیں ہم چاہیں دیش پہ آج نہ آئے پھر دشمن کبھی ناکھ اٹھائے بہت بڑی قیمت ان کو چکھانے پڑے موڈی جی کو چن رہے ہیں چن رہے ہیں چن رہے ہیں موڈی جی کو چن رہے ہیں کمل کا بٹن دبائیں بھاجبہ کو جتائیں پھر ایک بار موڈی سرکار ارے بھائیا کیا ہمیشہ کیا بینگلو جا رہے ہو کیا پلاننگ تو پروفیکٹ ہونی چایئے نا اب وہاں کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو کیا بھوپال واپس آؤں گا پھر ٹھیک ہے لیکن وہاں آپ اپنا آدھار اپڈیٹ کرنا نہیں بھولنا آدھار اپڈیٹ؟ ہاں پر کیسے کرواؤں؟ کسی بھی بینگ یا پوسٹ آفیس کے آدھار کے اندر میں جا کر آپ اپنے آدھار کو اپڈیٹ کروا سکتے ہیں اور اڈریس کے لیے UIDAE کی ویب سائٹ پر جا کر خود بدل سکتے ہیں جیون کو آسان بنانے کے لیے ہم ہیں آدھار کے ساتھ میرا آدھار میری پہچان کھیل ٹکنالوجی منرنجن ویڈیو سٹوری ویعبار دیش اور زلیہ صرف آپ کے مطلب کی خبر نئے انداز میں کلک کریں www.khaberNWI.com کسان کی کسی کو پروائی کا ہے کانگریس پارٹی کو پروائی ہے کانگریس پارٹی کرد نہ چکانے پہ کسی بھی کسان کو جن نہ جانے دے گی ہر سال کسانوں کا اپنا الگ کرشی بجٹ ہوگا ووٹ دیں گے ہم تو سرکار بدلی ہوگی اب ہوگا نیا آئے کھیل ٹکنالوجی منرنجن ویڈیو سٹوری ویعبار دیش اور دنیا صرف آپ کے مطلب کی خبر نئے انداز میں کلک کریں www.khaberNWI.com جانیے دیش دنیا کی ساری خبریں ایک جگہ لگ کیجئے www.newswellindia.in پر اور جانیے ہر پل بدلتی خبروں کا پورا ہاتھ جو کہ اب newswellindia.in اپ لفت ہے اندرویڈ اور آئی او ایس پر بھی ڈاؤنلوڈ کرنے کی لئے جائیں نیوز والینڈیا چوٹ ان سلیش ایپ پر اور رکھئے خود کو اپڈیٹ ہر خبر سے کہیں بھی اور کبھی بھی ہنچями رہے ہنچ۶ رہے ہنچ۶ رہے ہنچ۶ رہے ہنچ۶ رہے۔ نامUDAN دبائیں بھانچ پہ تو جتائیں پھر ایک بار موڈی سرکار آپ کا اپنا چینل نیوز والینڈیا پھر بڑے ڈی دی ایچ اور کےبل پریٹ فرم پر اپلق ہے Karda Skype پر آپ اسے constantrum پار دیکھسے ہیں 您گراتیل پر آپ نیوز والینڈیا کو 324 نمبر پر دیکھ سکتے ہیں انڈیپینڈنٹ ٹیلی پر آپ اسے چار سو تین نمبر پر دیکھ سکتے نیٹ ویزن پر دو سو سترہ نمبر پر دیکھیں ڈیڈی سی کیبل نیٹور پر آپ اپنے پسندیڈا چینل کو تین سو پچیس نمبر پر دیکھیں وہیں ہوم کیبل نیٹور پر امبائی پر نیوز وال انڈیا آپ کو ایک سو پہنہ نمبر پر ملے گا اب جانیے دیش دنیا کی ساری خبریں ایک جگہ لگ کیجئے www.newswellindia.in پر اور جانیے ہر پل بدلتی خبروں کا پورا ہاتھ کیونکہ اب newswellindia.in اپ لفت ہے انڈرویڈ اور آئی او ایس پر بھی ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے جائے www.newswellindia.in.in پر اور رکھیں خود کو update ہر خبر سے کہیں بھی اور کبھی بھی کیوں جانا نہیں کیا ووڑ دینے پاپا بلکل ٹائم نہیں ہے ارے اُدھر سارے بھرست ایک ہو گئے ہیں ایک ایماندار آدمی کو ہرانے اور تمہارے پاس ان کے لیے ایک آت گھنٹے کا سمیہ بھی نہیں ہے پاپا سنو تو بھائی تم چنو بہانے بازی کو ہم چننے جارے ہیں موڈی جی کو پاپا گاڑی میں سلتے ہیں نا ہم موڈی جی کو جن رہے ہیں جن رہے ہیں پھر ایک بار موڈی سرکار کمال کا بٹن دبائیں بھاجپا کو جتائیں تو بھائی کے بعد ایک پھر صاحب صاحبی کا سواغت ہے جائے شری رام کہنے کے بعد کیا واقعی سیاست تیز ہو جاتی ہے کیا رام کے نام سے آستہ رکھی جائے یا پھر یہ سمجھا جائے کہ دراصل اگر رام آپ کہیں گے تو یہ سوچ لیجئے ہو سکتا ہے آپ اس کے اندربندو کیا حصہ ہو جائیں گے جہاں پر آپ کے اوپر سوال کھڑا ہوگا کہ شاید رام کو آپ اس لئے استعمال کر رہے ہیں رام کا نام آپ اس لئے لے رہے ہیں تاکہ اس پر سیاست ہو سکے تاکہ رام کے نام سے آپ کا سوارتھ صد ہو سکے شاید ایسی چنوٹیاں کیا ہمارے دیش میں آ چکی ہے کیا گناہ ہو گیا اور دوسرا سوال یہ بھی ہے کیا جہاں شری رام نارا کسی ایک پرٹیکلر پارٹی کا اوٹھرائز ہو چکا ہے یا پھر رام کا نام صرف وہی پارٹی لے گی اور دوسرا کوئی لے تو اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ رام کے نام پر آپ کیوں سیاست کر رہے ہیں مہمانوں سے اگر پھر سے ملیے وہ آپ پس ہم ڈیبیٹ پر چلتے ہیں ہمائے سے شائنہ این سی بی جے پی سے ڈاکٹر آجے اوپادیا ہے کانگریس سے ہیمن تیواری ورش پترکار اور آریجیت ساونتا ٹی ایم سی کے سمرتھک ہیں ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواغت ہے ہیمن تیواری شروعات میں آپ سے کروں گا چند سوال دراصل میں برکے سے لوٹنے کے بعد پوچھا مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کیا اس رام کے نام کے ہور میں کانگریس پچھڑ گئی ہے کیا بلکل آپ دیکھئے رام ہمارے آراد ہیں مریادہ پرشوتم ہیں ان کا بہت اتیو سممان ہے ان سے بڑا سممان کس کا اس دھرتیب ہو سکتا ہے لیکن درباق ہے کہ اگر پچھلے تین دسک میں رام جی کی یاد کریں تو سیاسی مائنے میں ان کا زیادہ نام آتا ہے اس سے بڑا درباق اس دیش کا کیا ہوگا جہاں دھرم بھیر لوگوں کی سنکھہ اتنی بڑی ہے جہاں رام کو ماننے والے اتنے ادھک ہیں کہ خالی رام کے درشن کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگ اے ادھا پہنچتے ہیں اس دیش کے گھر کسی راج میں رام کا نام لینے پر اس طرح کا ویروہد ہوتا ہے یا سرکاری کو ہستکشیب ہوتا ہے تو نشت روپ سے تھوڑا کشنا ایک بات ہے لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ رام کے نام کا استعمال ہی تو کیا گیا اور اس استعمال میں سب سامل ہیں آپ کا سوال بہت صحیح ہے کہ کانگریس کانگریس پچھڑی کیوں کانگریس لنبے سمیت تک ایک مکمل ووٹ بینک کے ساتھ اس کی سرکاریں رہی ہیں ایٹی نائن کے پہلے مانا جاتا تھا کم سکم ہندی ہارٹ لینڈ میں مسلمان دلیت و اپرکاسٹ میں خاص طور سب رامر اس کے استھائی ووٹ ہے اور یہ اتت نہیں بھولنا چاہیے کہ راجی اوگاندی کی پہل پر ہی وہ تعلہ کھلا تھا جب آج جا کر کے لوگ وہاں دیکھ لیتے ہیں درسن کر لیتے ہیں اس حصتان پر جاتے ہیں وہ اڑنا تو رام جی تعلے میں کہتے ہیں لیکن رام کے نام کے استعمال کے معاملے میں کانگریس ایٹی نائن کے بعد سے ہی پچھڑ گئی یعنی ہیمن تیواری انڈیریکٹلی اگر میں آپ کو سمجھوں انڈیریکٹلی میں آپ کو سمجھوں سر مجھے پر بریف کر دیجئے انڈیریکٹلی اگر میں سمجھوں شائنہ انسی کے لیے سوال ہے میرا آپ کی طرف میں انڈیریکٹلی سمجھوں تو رام کے نام کے استعمال میں کانگریس پچھڑ گئی اور استعمال سب سے اچھا اور سب سے مطلب کہہ لیجئے سٹیک طریقے سے کسے نہیں کیا تو وہ بی جے پی ہو گئی آپ یہ کہہ رہے ہیں ازہاب بلکل سیدھی سی بات ہے آپ نے کیا دیکھا رام مندر آندولن کے بعد پورو بہومت کی سرکار بنی کلیان سنگ کی آجے صاحب رام مندر کی بات تو بی جے پی اپنے ہر گھوڑا پتر میں کر رہا ہے پچھلے دوہجار چودہ میں لاسٹ بٹ ون پوزیشن پہ تھا اس بار بھی تھا لیکن آپ دیکھیں سنے سنے بات جمتہ پارٹی نے بھی رام مندر کا پتر سے رام باہر آ کے مندر میں کب بیٹھیں گے بی جے پی کب بیٹھائے گی یہ بہت اچھا پرستہ آپ کا ہے کہ گھوشنا پتر میں صرف رہیں گے شائنہ انسی شائنہ انسی ایک سگن ہم انتیوار اگوار میں بی جے پی سے جواب لے لیتا اس کے بعد آپ اس کو جرہ سمکشہ اس کی کر دیجئے گا شائنہ انسی دراصل بات بات میں تھوڑی سی ویسطہ کی آپ کی میں سمجھ رہا تھا بات بات میں ایک بات سامنے ہا گئی کہ کیا بھگوان رام پربو رام جن کو لے کر کہتے ہیں ہم جی شری رام وہ بی جے پی کے گھوشنا پتر سے باہر آ کے مندر میں کب پہنچیں گے دیکھیں پلیز سیاست مت کیجئے یہ کروڑوں بھارتی آگرے کی بھابینہ کا مددہ ہے اور جو مجھے کس کو مجھے رہی ہے جو مجھے سب جوڑیس ہے جو مجھے سب جوڑیس ہے اس کے اوپر نہیں بات کرنے کی آوشکتہ ہے آج جات بات ایک سکتے ہیں آج بات میں بات میں شروع کر سکتے ہیں لیکن بات مجھتی کی راجنیتی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آستہ کا مددہ کنسنسس سے بنا چاہے ہسٹوریکل فیکٹ ہے سب کے سامنے اور وہ ہسٹوریکل فیکٹ آدھرنی اپورٹ یہ مجھے ضرور چناؤں میں بھارتے جنتہ پارٹی اور دیکھیں بھارتے جنتہ پارٹی ہم کر رہے ہیں یا آپ نہیں کر رہے ہیں آپ تیکھ کیجئے مجھے بتائیے آپ بھارتے کی راجنیتی کرتے رہتے ہیں ہم نہیں کرتے چناؤں میں اور وہاں آپ جنگل راج کی راجنیتی کریں بھگوان کا استعمال چناؤں میں نہیں کرتے دھرم کا استعمال چناؤں میں نہیں کرتے جاتی کا نام نہیں بکاس کا نام نیائے ہونا چاہیے گریب کسان نوجوانوں کے انس کو انصاف ملے اس کا ہم لوگ سے بھارتے ہیں اب پربو رام کو انصاف کیسے دلائیں گے یہ بھی تو بتا دیجئے ڈاکٹر آجے اپاہدے ہیں نیائے آپ کا نہارہ ہے نا نیائے کیا سے دلائیں گے پربو رام کو نیائے کی ضرورت نہیں ہے مطلب ان کو مندر ہی پہنچے دیں گے یہ لوگ رکھتے ہیں یہ لوگ ان پر آجنیتی کرتے ہیں کدی نہیں چاہتے ڈاکٹر صاحب میں تو یہی کہہ رہا ہوں ان کے مندر سے باہر نکالیے مندر تک پہنچے آئے نہ ان کا مدر رہے گا ان کے قارن کوٹ جانا پڑتا ہے اور کوٹ کا جون رنے ہوگا سب ہی کو ماننے ہونا چاہیے یہ واقعی اس پہ سیاست دھرم کی راجنیتی نہیں ہو لیکن درباگے سے جو لوگ ستہ میں بیٹھے ہیں انہیں یہی سوٹ کرتا ہے جو آب بھی اچھی بات کر رہے تھے اور پچھم بنگال کی راجنیت میں محمتہ جی بھی اسی گوگلی میں فس فس کر کے اپنی راجنیت کر رہی ہے ان کو بھی مجھا رہا ہے اچھا ایک بٹی میں اریجی کسانوں کے سمسیوں پر راجنیتی نہیں ہو سکتی کانگریس الزام لگا رہی ہے کانگریس الزام لگا رہی ہے دراصل ٹی ایم سی اور بی جے پی مل کر وہاں پر سیاست کر رہی ہے آپ ان مددوں کو ہوا دے رہے ہیں جن مددوں سے بی جے پی کو لگتا ہے کہ جیون دان ملتا ہے بی جے پی کو لگتا ہے پاور آتا ہے ایسا کیوں بینگال میں کانگریس سائن بورڈ ہو چکا ہے بینگال میں کانگریس آلماسٹ ڈیل ہے ان کی جتنی نیتا ان کی کرمی جو کاریا کٹتا بیندی میں کہتے ہیں اندرگنڈی خاص تھے انہوں نے دیان دونے کے پہلے یہ بھی بول کے گئے تھے ایمان تیواری میرا سوال کچھ اور تھا ریجیت آپ کچھ اور بتا رہے ہیں ایمان تیواری جرا کنکلوڈ کیجئے گا کنکلوڈ کیجئے گا سوویدہ کی سیاست تو ہو رہی ہے لیکن بی جے پی کے ساتھ ساتھ کانگریس کہتی ہے کہ نیایے ملنا چاہیے میں کانگریس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں نیایے ملنا چاہیے نیایے تو دیکھیں اس بار نارے میں بھی ہے لیکن پربو رام کو نیایے کیسے ملے یہ نہیں بتا پا رہے یہ منیفیسٹوں میں اگر بی جے پی کہے تو وہاں سے نکال کے مندر تک کیسے پہنچائیں گے یہ بھی نہیں بتاتی یہ نیایے تو کوٹ کا راستہ ہے کوٹ کا راستہ ہے پہلے جواب بھی تک بھی یہ مقدہ تھا یہ منتیواری یہ منتیواری دیکھیں روہت اب یہ سب کی سمجھ میں آگیا ہے کہ رام کے بینا کچھ کام چلنے والا نہیں ہے آپ بتائیے جب سے رام مندر رام دنزول ہوا اس کے بعد یو پی جیسے بڑے سٹیٹ میں کانگرس کہاں رہ گئی کہاں ہے سات سیٹوں والی کانگرس ہے اسیمبلی میں سات سیٹیں ہیں آپ سوچ سکتے ہیں دیش کتنی بڑی پارٹی کیوں کیوں کی راجی نیت کی دشا دشا اس کی دھار آمیتر شد دشا ہے جاتی گول بنجی اور دھارمی کا دھار پر دروی کرنر بنانے کی کوششوں پر پیر پر ہو گیا ہے ایدم تیواری ہوگا ہم کوئی لے گا اس کو فائدہ ملے گا اور جو اس کا فیروت کرے گا اس کو فائدہ ملے گا اور ہمیں چاہے سیٹ جتنی کم ہو اس کا فائدہ ملے گا یا جادہ ہو ہم جاتی اور دھارم کی راجنیتی پر ووٹ نہیں لیں گے ہم نے یہ ہمارا ایک سے دانس ہے جنس کے سمجھنانی قائرے میں میرے پاس بکتی ہے ہم نے ایک بات اس پوری ڈیویٹ کا لب بولو آپ جو میرے سمجھوا تار ہوئی پھر آل ویسپنگول کا مسئلہ ہے ویسپنگول میں ممتہ جتنا بیروت کریں گی جتنا انہوں نے بیروت کیا ہے رام کا نام ہر جگہ سویکار ہے چاہے راجنیت ہو یا نہ ہو اس کا سیدھا پرتکس فائدہ ویسپنگول میں بھارتی جنتہ پارٹی کو ملنے جا رہا ہے اور معمولی فائدہ نہیں بڑا فائدہ ملنے جا رہا ہے چلیے مسکراتے ہوئے بہت بہت شکریہ کیونکہ دیکھیں ہمن تیواری نے جاتے ہیں کہ یہ کہہ دیا کہ رام کا نام پھر سے کام کر جائے گا کر جائے گا اس سنس میں کہ دیکھیں وہاں پر آپ لیڈ لے رہے بہت بہت شکریہ آجے اوپاد جائے ہمن تیواری آپ کا بھی اور آپ کا بھی عریجیت لیکن امید اس بات سے کہ شاید مریادہ رہے لہزہ رہے اور پربو رام کا نام اگر لے رہے تو اس پر سیاست نہ رہے خیر اس پر بہت سارے پہلو ابھی بھی ہے سیاست اور سوال ابھی بھی ہے لیکن سوال یہ بھی ہے کہ رام کا نام لے اور اس پر سیاست ہو جائے تو ہم کیا سوچیں کیا سمجھیں کیا مانیں آخر ہو کیا رہا ہے اور رام کے نام پر داصل سیاست کر کون رہا ہے کسے سوٹ کرتا ہے اسے تو آپ کو سمجھنا ہے اور سمجھئے بھی ویچاریے بھی اور اس کے بعد اپنے حق کے لیے جیسی رام بولیے یا پھر جو بولنا ہے وہ آپ تیر کیجئے لیکن بولیے ضرور اور یہاں پر کوئی بھی آپ کے حق کو روک نہیں سکتا بان نہیں سکتا تھام نہیں سکتا سوچئے گا ضرور ابھی کلیت رہیں